السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات میں نے سب کو سلام کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ آج پہلی مرتبہ آپ کی اس خوبصورت پاک اور بابرکت محفل میں بزم حسان دلے والا کے عراقین کی خوبصورت دعوت پر آپ اب آپ سے لبکشائی کا موقع مل رہا ہے اسٹیج کی اوپر علماء کرام کا ایک حسین گلدستہ سجا ہوا ہے میری دعا ہے اللہ پاک ان سبی کا سایہ اے لسنت والجماعت کے سروں پر تادیر سلامت رکھے آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں اللہ پاک آپ سب کانا قبول فرمائے اللہ پاک مجھ فقیر کا پڑھنا قبول فرمائے آپ مجھ سے پہلے نقیب ملت میرے بہت پیارے بھائی میرے دوست حضرت محبت شاہ قاظمی صاحب دامت فیض املالیہ کو سمات فرما رہے تھے ایک دفعہ سارے حضرات اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ میں اور آپ آج یہاں درود پڑھیں گے کل قیامت کے دن آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے کون کون چاہتا ہے کہ آقا اس کی شفاعت فرمائیں ذرا ہاتھ بلند کریں جو چاہتے ہیں آقا شفاعت فرمائیں سارے چاہتے ہیں یہ بغداد سٹوڈیو کے سیٹ اپ سے لائف جا رہا ہے پوری دنیا اس وقت ماشاءاللہ آپ سب کو دیکھ رہی ہے مجھے بار بار میسے جا رہا تھا کہ کیمرو مین سے کہیں ذرا مجمع بھی دکھائیں تو ذرا پھیرئیے کہ کیمرو مجمع بھی پوری دنیا اس وقت سعودی عرب سے دوست ہیں میرے باقی پورے ملک سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ باہر سکرینوں میں بھی کسی کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ باہر سکرینوں کے سامنے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ سکرینوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ذرا ہاتھ بلند کریں نعرہ تکبیر سب نہ بولیں صرف وہ بندہ بولے جو اللہ کو مشکل کو شاہ حاجہ ترواں مانتا ہے چادر سے ہاتھ نکالنا کیونکہ سردی کا گلہ تو ہم کریں کہ اسلام آباس سے آئے ہیں ان مری ہمارے قریب ہے آپ کو سردی میرے خیال میں نہیں لگنی چاہیے اور ویسے بھی محول گرم ہو گیا ہے نعرہ تکبیر جس کا ہاتھ نیچے ہوگا دکھ ہوگا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات مرزائیوں کے ایوانوں تک آباس جائے جتنا اللہ نے سینے میں زور رکھا ہے حضور کے نام پہ لگا کے دو دفعہ زندہ بات کہنا ہے تاجدار ختم نبوت اب یہ دیکھیں گیمرہ گھوم رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو پتہ لگے حضور کے ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ صحابہ والے بولیں شان صحابہ عظمت صحابہ شہدائے نموس صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر جتنی محبت سے نعرہ کا جواب دیا ہے اتنی بلند آوا سے درود پاک پڑھیں کہ آپ سب کی درود کی آواز آئے بلند آوا سے درود پاک پڑھیں سارے ادرات اللہمہ سولے اللہمہ بارک اللہمہ بارک یاربا صلی اللہمہ اچھا میں آپ کو اردو سنا ہوں یا پنجابی سنا ہوں مجھے آپ کی خموشی سے ایسا لگ رہا ہے میں آپ کو پشتو سنا ہوں کیا خیال ہے پشتو سنا ہوں چونکہ میری زبان پشتو ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو پتھان کون کون بیٹھا ہے ذراہات اٹھائے چار حضرت یہ چار بندے یہ چار ہزار دن بھاری جا کے پچھو افغانستان نہیں سمجھے آپ جو ساٹھ ملکوں کی فوج لے کر آئے تھے اور کہنے لے کہ یوں جائیں گے اور یوں ختم کر کے آ جائیں گے حضرات بیس سال لڑنے کے بعد وہ کہتا ہے جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرو انہوں نے کہا بیٹا آئے اپنی مرضی سے تھے جاؤ گے ہماری مرضی سے جب انہوں نے اجازت دی ہے اور آخری فوجی جب جا رہا تھا تو ایک معصوم افغانی بچہ اس کو کہہ رہا تھا اور کوئی ساڑے لائک ہوئے تھے ایک واسطے انہوں نے معبت جھت چاہ کے آخر سبحان اللہ سارے نہیں جڑے جرہ تالے بیٹھے ہت چاہ کے آخر سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سنیے گا حضرات اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کر رہا ہوں یہ میرے جتنے دوست طالب علم بیٹھے ہیں یقیناً میرا ساتھ دیں گے توجہ کرنا شائر کہتا ہے ہاجت روا خدا ہے ہاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے اللہ بہت بڑا ہے جن کا اللہ بڑا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہ بہت بڑا ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ سٹیج بانوں کو دیکھئے گا اللہ بہت بڑا ہے اس کی ہی نعمتیں ہیں اس کی ہی رحمتیں ہیں بات پسند جائے دونوں ہاتھ اٹھانا کے لیے لینے پہ عقیدہ اس کی ہی نعمتیں ہیں حالات میں تغیر سب اس کی حکمتیں ہیں حالات میں تغیر سب اس کی حکمتیں ہیں عقل و خیرد سے والا قسمت والے بولیں گے عقل و خیرد سے والا اس کا مقام عالی اکل و خیرد سے بالا اس کا مقام عالی وہ سب سے معورہ ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے تیری بڑائی بیان کرے قیامت کے دن اس کو دائیں ہاتھ میں حضور جامعہ کو سرطہ کر دیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور شیر دیکھئے گا اسلام کی یہ عظمت میں نے افغانستان کی بات اس لیے کی میں نے یہ شیر پڑنا ہے اور کون خوش نصیب ہوگا جو اسلام کیلئے بولے گا آج ہاں بیٹھ کے توجہ کرنا اسلام کی یہ عظمت دولے والا کے دوستو خدا کی قسم یہ تنا بڑا شیر ہے باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں میرا شیر ختم ہو یہ پورا مجمع کھڑے ہو کے بھی داد دے داد کم ہے شیر بڑا ہے یہ نہیں کہتا کھڑے ہو جائیں بس ہاتھ اٹھا دیں اگر میرا جملہ میرا اور آپ کا قیدہ میچ کر جائے کیا کہہ رہا ہوں اسلام کی یہ عظمت اسلام کی یہ فطرت جتنا کوئی تباہے اتنی ہی پائے رفعات جتنا کوئی تباہے اتنی ہی پائے رفعات پھر اون اب کہاں ہے پھر اون اب کہاں ہے جو رہ گیا رہ جائے گا پھر اون اب کہاں ہے عبرت کا ایک نشہ ہے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے سبحانہ لکھیں مجھے یہ اچھٹ آئی ہے کہ آپ پشتوں میں پڑیں میں پڑوں گا پشتوں میں پہلے سنیں میں ایک نات کیا کلام کے جندشار آپ کو سناتا ہوں جس طرح آپ نے حمد میں میرا ساتھ دیا آپ نات شریف کے اندر بھی یقیناً میرا ساتھ دیں گے توجہ کرنا شاعر کہتا ہے دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے جنہوں نے دل حضور کو دیا ہے ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ میرے حضور کا ہے ہاتھ اٹھا کے کہیے گا دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے دل ٹھیک آنا میرے ہاتھ اٹھائیں قیامت کے دن اٹھو وہ ہاتھ گواہی دے گا دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے یہ تصور بڑے سرور کا ہے دل ٹھیک آنا میرے حضور کا ہے یہ رکھے گا رب نے قاسم بنا دیا ان کو رب نے قاسم بنا دیا ان کو شاہ جی رب نے قاسم بنا دیا ان کو پھر کیوں نہ کہوں ہر خزانہ میرے حضور کا ہے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے اور شاہ دیکھے گا آنے دیکھے گا شاہ دیکھے گا باد صدرہ باد صدرہ کیلا مکان تک بھی باد صدرہ کیلا مکان تک بھی ہاتھ اٹھائیں گے اقیدے والے توجہو باد صدرہ کیلا مکان تک بھی آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کے نیانات کے لیے اٹھ رہا ہے ایک شیر پڑھنا ہے اور اپنے علماء سے دعا لینی ہے کیا ایک اللہ ہی سب کا داتا ہے ایک اللہ ہی سب کا داتا ہے بڑا کنجوس ہوگا وہ بندہ جو گلی لینب حضم کر جائے یہ آج کی بات نہیں چودہ سو سال پہلے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا نے فرمایا کہ اے مکہ والو ایک اللہ ہی سب کا داتا ہے یہ بتانا میرے حضور کا ہے یہ بتانا میرے حضور کا ہے یہ بتانا میرے حضور کا ہے شیر ایک پڑھ رہا ہوں یا تو سارے اٹھ کے چلے جاؤ گے یا سارے بولو گے توجہ کرنا شیر پڑھ رہا ہوں کیا اور اس پہ شیر ہی دات دیں گے حفظہ آئیشہ حفظہ آئیشہ چلو پپلا لینو سنا دیں اوہ زہرا یہ وہ نام ہیں جن ناموں کے لئے لوگوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا ہے ان ناموں کے لئے آپ سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کا مطالبہ ہے میرے کہنے پر نہیں اپنی ماں کے لئے ضرور بولیے گا ایک وہ ماں جسے دنیا والے آپ کی ماں کہتے ہیں میں تو اس ماں کی بات کرنے چلاؤں جسے قرآن نے ہماری ماں کہا ہے کون خوش نصیب ہے جو بولے گا آئے شہبسہ خدیجہ زہرا اٹھائیے گا ہاتھ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے یہ گھرانہ جڑا منگے اچھا لویس یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے میرے حضور کا ہے پھر میری ماں کی بات آگئی میں پھر پڑھتا ہوں آئے شہدہ وہی ہجرہ انوہ اللہ سب کو لے کے جائے یا اللہ جو بلند آواز سے آمین کہے اسی سال چلا جائے جو مدینہ جانا چاہتا ہاتھ اٹھا کے کہے آمین جب آپ اس حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوں گمبت خضرہ کے سامنے وہ منظر کیا ہے سنیے گا حضرات دل کی دھڑکن بولے تو بولنا آئے شہدہ وہی ہجرہ انوہ آشیانہ میرے حضور کا ہے آشیانہ میرے حضور کا ہے آشیانہ میرے حضور کا ہے بھو بکر آ بھو بکر آ گئے شبِ حجرت بھو بکر آ گئے شبِ حجرت بزدل بندہ نہیں بولے گا وہ بندہ بولے گا جو صدیق کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے آپ بس میں سفر کریں کوئی فکی بیچنے والا آ جائے وہ اس وقت تک اپنی فکی نہیں کھولتا جب تک سارے مسافروں کی توجہ نہ ہو جائے میں تو ختمِ نبوت کے پہلے مجاہد یارِ غار کی بات کر رہا ہوں آن اس پہ کوئی نہ بولا تو مرضی ہے اس کی توجہ کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں عقیدہ نظریہ میرے بڑوں کا بھو بکر آ گئے شبِ حجرت اگر میری بات سچ نہ ہو کچھی بات کروں تو سب کو اجازت ہے بچے سے لے کر بزرگ تک آکے میرے ہاتھ سے مائک لے لیں میری کلائی پکڑ لیں لیکن اگر میری بات سچی ہے تو پھر واجب ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا میں کس کی بات کر رہا ہوں توجہ بھو بکر آ گئے شبِ حجرت یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا میرے حضور ایک ہاتھ صدیق اکبر کے لیے وقت کریں پانچ سیکنڈ تک ہاتھ ہی نیچے اٹھائیں ہاتھ اور کہیں یہ بولانا میرے حضور کا ہے کیپچر کرنے میرے بھائی سب کو یہ کہہ رہے ہیں صدیق کے دیوانے یہ بولانا میرے حضور کا ہے میرے حضور کا ہے یہ بولانا پھر پڑھو شاہ جی کا حکم آ گیا میں پھر پڑھ دیتا ہوں بھو بکر آ گئے بھو بکر شبِ حجرت بھا میں جنہ مدینے تو دور ہووے دل عاشقاندہ دور نہیں ہو سکتا لب سے وضو نہ کرن تمنات پڑا اینہ وڈہ قصور نہیں ہو سکتا سینہ بغز صحابانال بھریا ہووے جو گھر سے یہ قسم کھا کے آیا ہے جا کے مصفروں کی کوئی دات نہیں دوں گا زبان پہ ہاتھ رکھ لیں سبحاناللہ نکل جائے گی بھا میں جنہ مدینے تو دور ہووے دل عاشقاندہ دور نہیں ہو سکتا لب سے وضو نہ کرن تمنات پڑا اینہ وڈہ قصور نہیں ہو سکتا سینہ بغز صحابانال بھریا ہووے بچ عبادت سرور نہیں ہو سکتا الطاف نبی دے یار دے منکران دے کدی چہرے دے نور نہیں ہو سکتا بے شاک الطاف الطاف نبی دے یار دے منکران دے کدی چہرے دے نور نہیں ہو سکتا بو بکر آگئے شبِ حجرت یہ بولانا میرے حضور کا ہے بو بکر آگئے شبِ حجرت بو بکر آگئے شبِ حجرت یہ بولانا میرے حضور کا ہے حجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے حجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکابِ نبی عمر بھر رہے حجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکابِ نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ان کے ساتھ یہ مدد نظر رہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ صدیق کے نام پہ کہو سبحان اللہ یہ بولانا میرے حضور کا ہے جا جی ایک اور شعر آوے قرآن کھولن لگا ثانی اس نے ایسو ہما فیلغار ثانی اس نے ایسو ہما فیلغار ہاں ثانی اس نے ایسو ہما فیلغار دوستانہ میرے حضور کا ہے دوستانہ میرے حضور کا ہے دیکھ ہسنو دیکھ ہسنو دیکھ ہسنو آپ کے خانوادے کی بات کیا کہیں آپ کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ ساداد بیٹھے ہیں سنیے گا دیکھ ہسنو حسین کا چہرہ سبحان اللہ دیکھ ہسنو حسین کا چہرہ کیوں آلہ وہ عرفہ ہے گھرانا حسین کا سب نہ بولیں صرف حسینی کہیں سبحان اللہ آلہ وہ عرفہ ہے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا آلہ وہ عرفہ ہے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا صرف ایک پل کی حکومت تھی یزید کی ارے صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا دیکھ حسن حسین کا چہرہ توجہو دیکھ حسین حسین کا چہرہ موسکرانا موسکرانا میرے حضور کا ہے موسکرانا میرے حضور کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے ہیں جن کو سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی سماتوں کا میار بہت بہت بلند ہے جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا اسے بہت بہتر پایا ہے آپ کو مجھے یہ چٹ آئی ہے کہ لیے آپ پشتو پڑیں آپ نے ہمارے پتھانوں کی اردو بھی سنی ہے سنی ہے نا میں پنجابی کے دو تین شیر پیش کرتا ہوں اگر میری پنجابی آپ کو سمجھ آئے تو مجھے سمجھائیے گا توجہو شاعر کہتا ہے نئی جاندار زمانہ نئی جاندار زمانہ نئی جاندار زمانہ عزمت صدیق دی توجہو شاعر کہتا ہے نئی جاندار زمانہ عزمت صدیق دی پچھو رسو لے پاک تا ہاتھ چاہمی ہاتھ چاہمی پچھو رسو لے پاک تا قیمت صدیق دی پچھو رسو لے پاک تا قیمت صدیق دی پچھو میں نے جن کو سنا رہا ہے وہ مجھے مل گئے ہیں پچھو رسو لے پاک تا قیمت صدیق دی اور شیر ہے آتنو میں بکھاما آتنو میں بکھاما اگر آپ فموشی سے سنیں تب بھی آپ کو سواب ملے گا ٹھیک ہے آپ ذکر کے محفر میں بیٹھیں نا اللہ اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب کے یاروں کی ذکر کی آپ خموشی سے بیٹھے رہے ہیں پھر بھی آپ کو سواب مل رہا ہے لیکن یہ شیر خموشی سے سننے والا نہیں ہے توجہ کرنا جو صدیق کی بیٹھے ہیں جو صدیق کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہیں وہ دعا دیں گے تورداد بھی دیں گے آتنو میں بکھاما دشمن صدیق دیں آتنو میں بکھاما دشمن صدیق دیں مجھے یقین ہے میری اگلی لین پر اللہ کے فرشتے بھی دار دیں گے آتنو میں بکھاما دشمن صدیق دیں او چہرے دنور لے گئی او چہرے دنور لے گئی نفرت صدیق دیں او چہرے دنور لے گئی نفرت صدیق دیں چہرے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں چہرے دنور لے گئی نفرت صدیق دیں کون صدیق کون صدیق سب کچھ سب کچھ نسار کی تا نسار کی تا سوئی تک بھی دے دتی سب کچھ نسار کی تا سوئی تک بھی دے دتی اسلام نو جدو پہی ضرورت صدیق دیں اسلام نو جدو پہی ضرورت صدیق دیں جتنے دوست احباب میرے بیٹھے ہیں علماء اکرام سمیت جو صدیق اکبر کے نام پہ دعا اور داد دے رہے ہیں توجہ کرنا شاعر آپ کے بارے میں کہتا ہے جتنے حباب بیٹھے ہیں آپ اپنی اس نسبت پہ فخر کریں کہ آپ صدیق اکبر کے ماننے چاہنے والے ہیں جو صدیق کے ماننے چاہنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ اسلام آباد تک یاد رہے گا شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ یہ بزرگ بھی مجھے دعا دیں گے شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ نئی خون غیردہ نئی خون غیردہ شاکر صدی رگاوچ نئی خون غیردہ نئی خون غیردہ نئی خون غیردہ نئی خون غیردہ آپ نے سنا ہے یوٹیوب پہ میں پھر پڑھنے لگا ہوں آپ کے لئے نیا ہے سنیے گا شاعر کہتا ہے خیر الورا محمد سبحان اللہ ایک دفعہ پورا مجمعات خیر الورا محمد خیر ال امم صحابہ رشکیں ملائکہ تھے فخرِ حرم صحابہ 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 ہاتھ اٹھا کے بول صحابہ 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 جو آج صحابہ صحابہ کر نہیں سکتا کل صحابہ کے لئے جان کیسے دے گا صحابہ یا اللہ جو یہاں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے صحابہ صحابہ کا ورد کرے قیامت کے دن اس کا حشر صحابہ کے ساتھ ہو جائے صحابہ صحابہ اور بلندہ باز سے کہے صحابہ 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 کون صحابہ ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی قیامت ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی قیامت یہ کسی عام بندے کے خلام نہیں باولپور کے شاعر ہیں علماء ہیں بزرگ عالم دین حضرت مولانا جمیل و رمان عباسی بزرگ عالم ہیں شاید کسی نے زیارت کی لوگ جانتے ہیں ان کو وہ فرما رہے ہیں ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی قیامت ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی قیامت لیکن ہس کر گلے لگایا ہر ہر ستم صحابہ رش کے ملائکہ تھے پخرے حرم صحابہ مجھے زیادہ سنجیدہ بندے نہیں چاہیے تو چار دیوانیں اٹھ کے یہ میرے ساتھ جملہ کہہ دیں اٹھ کے صحابہ صحابہ کیمرے میں دکھائیے گا یہ میرا روشن مستقبل ہے خدا کی قسم اگر وقت ہوتا یہ جتنے بچے نوجوان کھڑے ہوں میں ایک ایک کہا کے ہاتھ چوم لیتا جو ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کون صحابہ کون صحابہ قرآن میں جا بجا ہے قرآن میں جا بجا ہے قرآن میں جا بجا ہے او صحابہ ان کے بارد قرآن میں جا بجا ہے او صحابہ ان کے بارد دلوالا میں پھر کیوں نہ کہو بابِ حکم صحابہ بابِ حکم صحابہ بہرِ کرم صحابہ بابِ حکم صحابہ شہدہ کی روحے خوش ہوں گی آپ سے بابِ حکم صحابہ بہرِ کرم صحابہ رشکِ ملائکہ تھے پخرِ حرم صحابہ 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 بڑی طویل منقبت ہے حاصلِ کلام سنیے گا اس منقبت کے تقریباً اٹھارہ سے بیش شیر ہیں لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ شیر ہے کیا ہر سمتیل کی ازمت کا اڑے رہا ہے جھنڈا ہر سمتیل کی ازمت کا اڑے رہا ہے جھنڈا پھر کیوں نہ کہوں نازِ عرب صحابہ ہائے نازِ عرب صحابہ نازِ عرب صحابہ رشکِ عجم صحابہ رشکِ ملائکہ تھے پخرِ حرم صحابہ آخری بات جس نے یہ کلام لکھا وہ بزرگ آلے میں دین کہتے ہیں اپنے نصیب پر ہے اپنے نصیب پر ہے نازا جمیل بے حد اپنے نصیب پر ہے نازا جمیل بے حد اپنے نصیب پر ہے نازا جمیل بے حد کیوں اس کے کلم کا انواں اس کے کلم کا انواں ہے مہترم صحابہ اس کے کلم کا انواں ہے مہترم صحابہ رشکِ ملائکہ تھے پخرِ حرم صحابہ پشتو والوں سے ادھار ہے انشاءاللہ پھر کسی میں پشتو کی فرمائش پوری کر دوں گا جزا کر